کراچی میں وزیر علیہ السن کی ہدایت کے بعد امتحانی مراکس میں سختی دیکھنے میں آئی یہی وجہ ہے کہ وقت سے پہلے سوشل میڈیا پر پرچہ آنے کا تسلسل ٹوٹا اور آج کوئی پرچہ آؤٹ نہ ہو سکا مختلف امتحانی مراکس میں داخلے سے قبل طلبہ کی تلاشی لی گئی امتحانی مراکس کے باہر طلبہ سے موبائل فونز بھی لیے گئے وزیر علیہ السن سید مراد علی شاہ نے سیکٹری یونیورسٹیز اینڈ بورڈ امتحانی مراکس کا اچانک دورہ کیا انہوں نے سینٹر میں بچوں سے بات کی اور امتحانات کا بہترین مول برقرار رکھنے کی ہدایت دی وزیر علیہ السن نے امتحانی مرکس میں موبائل لانے پر ممتہن اور اسسسٹنٹ کمیشنر پر برہمی کا اظہار بھی کیا کل بھی جو پرچہ آؤٹ ہونے کی بات ہوئی تھی سرنے نو پرچہ شروع تھے نو انتیس پہ آپ کی بریکنگ نیوز آئی تھی اور پرچہ ڈسٹیبیوٹ ہو جاتا ہے ہمارے ہاں کلچر ہو گیا ہے لوگ موبائل فونس لے کے آتے ہیں لیکن ہم نے آج سختی کی ہے اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی یہ سختی رہ گی اور یہ سختی جو ہے طالب علموں کے لیے ہماری فیچر جنوریشن کی بہتری کے لیے دوسری جانب وزیر تعلیم جام مہتاب ڈہینڈ نے سٹی کالج کریم آباد کا دورہ کیا جہاں انہوں نے طلبہ سے موبائل فونس لے کر امتحانی مرکز سے باہر اخفا دیئے آج کا دن یہی ہے کہ ہم نے نکالے ہیں اور ایک تنبیہ یہ ہے کہ کوئی بچا نہیں لائے کل اگر کسی بچے کے پاس اندر موبائل پکڑا گیا کیسے بھی چھپا کے لے کے اندر پکڑا گیا تو وہ ایک سال کے لیے ریسٹیکیٹ کریں گے کمیشنر کراچی اجاز احمد کا بھی گورنمنٹ کومرس اینڈ اکنومس کالج میں امتحانی مرکز کا دورہ جی مشتاق مہر اور انتظامیہ کے دیگر افسران بھی موجود تھے کمیشنر نے امتحانی مرکز کے انتظامات پر اتمنان کا اظہار کیا سیکیورٹی کے پیشے نظر آج پولیس اور رینجو سیلکار امتحانی مرکز کے باہر تائنات نظر آئے کیمیمن محمد ساجد الطاف حسین اور ساتھی ریپورٹر رانا جاوید کے ساتھ کشمالا نجیب جیو نیوز کراچی